جیانا دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ سبی لوگ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں جرمنی ورک پرمیٹ 2024 کے بارے میں جیانا دوستو اگر آپ لوگ بھی کسی ایجنٹ کے بینا یعنی ویڈاوٹ اینی ایجنٹ کے بینا آپ لوگ جرمنی جانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے جا سکتے ہیں کون سا ایسا ویزا ہے جو کہ ہمیں ویڈاوٹ اینی ایجنٹ کے مل جائے گا یعنی خود سے آن لائن پروسیس فولو کر کے جرمنی صرف ایک لاکھ روپے کے بجٹ میں مو ہو جائے آج کی یہ ویڈاو آپ شروع سیند تک ضرور دیکھیں گے تو مجھے جہاں تک پتا ہے کہ آپ کو جرمنی کا ورک ویزا ضرور مل جائے گا جہاں تو جرمنی گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے ویزا شروع کی ہوئے انڈیانز کے لیے جن ویزا کے ثروح آپ جرمنی جا سکتے ہیں بہت سا لوگ ایسا ہیں ہمارے انڈیانز جن کو پروسیس نہیں پتا ہے کہ کیا پروسیس ہوتا ہے جرمنی کا ورک ویزا لینے کے لیے اور کون سے ایسے ویزاد ہیں جو ہمیں ملتے ہیں جرمنی جانے کے لیے اور اسی ریزن کے ویسے یہ ایک ایسا موسٹ ایمپورٹر ریزن ہے کہ اس ریزن کے ویسے جو ہمارے انڈیا میں ایجنٹ بیٹھا ہویا ہے کسی انڈیا بندے سے وہ سترہ لاکھ روپے لیتے ہیں بیس لاکھ روپے لیتے ہیں پچیس لاکھ روپے لیتے ہیں جرمنی کا ورک ویزا دلوانے بڑھ دوستو ایسا نہیں ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے آپ جرمنی کا ورک ویزا صرف ایک لاکھ روپے تک کے بجٹ میں لے سکتے ہو تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کون صرف ویزا ہوتا ہے جرمنی کا جو سیم ایک لاکھ روپے کے بجٹ میں لے سکتے ہو اور کون صرف جراسی جو ہوتے ہیں جو ہمیں جرمنی میں مل جائی کون سیم Who تو دوستو میرے نام ہے شاہباز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے اس یورپ چینل اپنے ایک جوپس کو تو چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب رکھے گئے گا ویڈیو کو لائک شیئر آپ سب لوگ کو ضرور کر دینا ہے تاکہ ہر ایک میری آنوار نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل پائے دوستو تو جربانی جو ایک یورپین کنٹری ہے شنیجن کنٹری کا پارٹ ہے اور اگر آپ لوگ اس کنٹری جاتے ہیں آپ جو اس کنٹری میں اس دیش میں جاکا لگ بگ چار سے پانچ لاکھ روپے بھی ان کر سکتے ہو اور یہ جو کنٹری ہے یہ پی آر بھی کافی ایزلی ایشو کر دیتی یعنی آپ پرمنٹری وہاں پر سیڈ بھی ہو سکتے ہو سیڈل بھی ہو سکتے ہو اور اپنی فیملی کو بھی لے کر جا سکتے ہو تو دوستو جرمنی کی گورنمنٹ نے جو ہے کہ ویزا اسٹارٹ کیا ہویا اور یہ جو ویزا ہوتا ہے اس کو ہم ڈی ویزا بولتے ہیں یعنی لونگ اسٹر کے لیے یہ ویزا ایشو کیا جاتا ہے اور اس ویزے کا تو آپ جرمنی جا کر کام کر سکتے ہو وہاں پر رہ سکتے ہو اس ویزا کو لینے کے لیے دیکھا آپ کو کیا کرنا ہوگا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو فائن کرنا ہوگی جرمنی میں جب آپ کو جو مل جائے گی سپانشورشیپ مل جائے گی آپ جرمنی کا یہ ویزا پلائے کر سکتے ہو انڈیم اپنے گھر بیٹھ ہوگا تو دوستو بہت سال لوگ ایسے ہیں جو کی جوب فائن کر کے ڈائریکٹلی یہ ویزا لے کر جانا چاہتے ہیں بہت سال لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ ویزا نہیں لینا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جو فائن نہ کرنی پڑے ڈائریکٹلی ہم ویزا لے رہے ہیں تو ان سب ہی لوگ کے لیے دیکھیں جرمنی گورنمنٹ نے ایک اور ویزا اسیو کیا ہے جس کو ہم جوب سکر ویزا بولتا ہے اس ویزا میں آپ کو کوئی جو فائن نہیں کرنی ہے ڈائریکٹلی ویزا پلائے کرو ڈائریکٹلی مو ہو جائیں گے جرمنی بہت سال لوگ ایسے ہیں جو کی جرمنی یہی سے جو فائن کر کے یہی سے ایمپلوئر فائن کر کے جرمنی مو ہو ہونا چاہتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ساری یورپر کنٹری ہے اور بہت ساری یورپر کنٹری جو ہے ایسی ہیں جن میں ہمارے انڈیا کو بہت سار لوگ ہتمینے جاتے ہیں بہت سار لوگ ٹریول کرنے جاتے ہیں بہت سار لوگ وہاں پر پرپریatan sera رہتے بھی ہیں تو دیکھیں جو لوگ وہلوگ پرپریatan رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے کام وہاں پر شروع کرلیں ہے ن 됩니다 شروع کرلیں ہمنی اپنے資 لینے کوئی heaven BHاز شروع کرلیں дав com تو آپ لوگ دیکھو گوگل پر جانا گوگل پر جا کر آپ لوگ جب سرچ کر رہوں گے انڈین ریسٹوریٹس جن جرمنی تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں انڈین ریسٹوریٹ وہاں پر ملائیں گے بہت سارے انڈین ریسٹوریٹ وہاں پر ہیں تو دوستوں میں ہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سارے جو ہے بہت بڑی تعداد میں انڈین ریسٹوریٹس جرمنی کے اندر ہے اور جیسے کہ آپ لوگ کو شائط پتا ہوگا کہ بھئی اگر آپ لوگ جرمنی یا کسی بھی کنٹری میں کسی انڈین ریسٹورنٹ پر جاؤں گے کبھی بھی جاؤں گے اپنی لائف میں تو آپ وہاں پر دیکھوں گے اسٹاپ جو ہوتا ہے جو کھانا بناتا ہے جو آپ کو کھانا سرف کرتا ہے جو آپ کا آرڈر لیتا ہے وہ اسٹاپ جو ہوتا ہے دوستو انڈین ہوتا ہے تو اس کا مینس یہ ہے کہ بھئی اگر آپ لوگ جرمنی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جو فائن کر لیں نہیں انڈین ریسٹورنٹ اور آپ کو انڈین ریسٹورنٹ میں جوب ضرور مل جائے گی جوب کون سی ملے گی جیسے کہ ویٹر ہو گئے شیف ہو گئے کوک ہو گئے ریشپس انیسٹ ہو گئے کیشیر ہو گئے کچن ہیلپر ہو گئے کچن اسسسٹینٹ ہو گئے یہ سب ہی جوب آپ کو دوستو مل جائے گی انڈین ریسٹورنٹ میں تو بھئی اگر آپ کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے شےف کی job مل جائے گی کوک کی job مل جاتی ہے اور اگر آپ کو order ٹھیک سے لانا آتا ہے تو آپ کو ایٹر کی job مل جائے گی دوستے، اسی بہت ساری jobs ہوتی جو آپ کو انڈین ریسٹرانٹس میں مل جائے گی اور دوستوں آپ کو سیلری دو سے تین چال لاکھ رکھے تک پر منت ازلی مل جاتی ہے اب میں کچھ ریسٹرانٹس بتانے والا ہوں جن میں بھی ہارنگ چل رہے ہیں آپ ان Mirestone میں job application کر سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے رسیت میں شکشنر میں کچھ ویب سائٹ کے لنک دے دوں گا جو انڈین ریسٹورنٹ ہے ان کی ویب سائٹ کے آپ کو انڈین ریسٹورنٹ اپلیکیشن کرے گا جو مل جائے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کی ویزا آپ کو کیسا اپلائی کرنا ہے جو دی ویزا میں آپ کو بتائے کی وہ کیسا اپلائی کرنا ہے کون کون سے ڈوکیمنٹ اس میں لگتے ہیں کتنا ویزا خرچہ آتا ہے اور کتنے دنوں میں آپ کو یہ جو دی ویزا ہے مل جاتا ہے مجھے جہاں تک پتائی کی بھئی اگر آپ کو ایک بار جو مل کے تو جو آپ کا پورا پروسس ہے وہ آپ کا ایمپلور آپ کو ویزا دلوانے میں ہیلپ کرتا ہے یعنی سارے پروسس میں آپ کی ہیلپ کی جاتی ہے ایمپلور کی طرف سے کیوں بھئی انڈین ریسٹورنٹ ہے اور انڈین ایمپلور اور انڈین ان کو ورکر چاہے تو بھئی پروسس وہ خود کرواتے ہیں سارا پروسس خود کرواتے ہیں اور آپ کو فری ورک ویزا مل جاتا ہے دوستو سب سے پہلے جو ہے آپ کو آنا ہے گوگل پر اور گوگل پر آپ کو سرچ کر لینا ہے انڈین ریسٹورنٹس ان جرمنی اس طرح سے آپ کو سرچ کر لینا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا آپ کو سب ہی ریسٹورنٹس دیکھنے کے لیے میں جائیں گے جو جرمنی میں ہیں یعنی جرمنی کے الگ الگ شہروں میں ہیں الگ الگ سٹی میں ہیں تو یہاں پر دوستو سب جیسے papukر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے ریسٹورنٹس ہیں تو جیسے ہمارہ پہلا ریسٹورنٹ اس کا نام ہے دنی سکس ریسٹورنٹ برلین سٹی میں ہے یہ ایک انڈین ریسٹورنٹ ہے اس کے بعد میں سیکنڈ جو ہمارا ریسٹورنٹ ہے امریت نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں پر جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی انڈین خانا بناے جا رہا ہے تیسرا نمبر پرめسناسarlo کشمیر ریسٹرینٹ یہاں پرalities ویڈیز اینڈیز ریسٹورنٹ اس کے بعد فیورہ ہے ایک ریسٹورنٹ اس کا ریسٹورنٹ ہے میں نے یہاں کوشش تجرب کر رہا ہوں یہاں ہمپرifi سب کی ضیف ریسٹورنٹ کے دل seeds یہ انگیز کر لا تسلب ریسٹورنٹ ہے اب آپ کو یہاں سکر کو بھی بobių step میں بناurers City پاس فلو کرنا ہے آپ کو خود سے سارا پروسیس فولو کرنا ہے سب سے پہلے سی وی بنائیں کولیٹر بنائیں اگر آپ کو بیٹر کے لئے پلائے کرنا ہے شیف کے لئے پلائے کرنا ہے کلینر کے جس جو کلیب پلائے کرنا ہے سی وی کولیٹر سیم جو آپ کو بنایا ہے ورک ایکسپیرنس اپنا اٹیج کرے سی وی کولیٹر کے ساتھ پاسپورٹ ریزورگیشن سلٹیفکیٹ اور اس کے بعد میں کیا کرنا آپ کو یہاں پر جیسے ابھی ایک ریزورن دیکھ رہا آپ یہاں پر جیسے ایک ریزورن ہے امرت نام سے ہے آپ اس ریزورن کی اوفیشل ویب سائٹ پر ویزیٹ کیجئے ویب سائٹ پر جایا ویب سائٹ پر جانے کے بعد میں آپ ایک اندر ہے یہ جو ای میل آئی ڈی دیکھ رہا آپ اس ای میل آئی ڈی پر آپ اپنا سی وی کولیٹر ورک ایکسپیرنس سرٹیفکیٹ ایزوکیشن سرٹیفکیٹ سارے ڈوکیومنٹ سینڈ کیجئے اور ان سے ریکویسٹ کیجئے اور انہیں بتائیں اپنے بارے میں سر میرے پاس یہ ایزوکیشن ہے میرے پاس یہ ورک ایکسپیرنس ہے میرے پاس یہ سکیس ہے میں نے اتنے سارے یہاں پر کام کیا ہے اور کیا آپ مجھے جوب آفر کر سکتے ہیں اپنے ریزورنٹ میں اگر آپ کے پاس میں جوب ہو گئی اس طرح ساپ اسی طرح ساپ جتنے بھی یہاں پر ریزورنٹ آپ کو دیکھنے کے لئے سب ہی ریزورنٹ میں ریکویسٹ کیجئے اور اگر ان کے پاس میں جوب ریکوارمنٹس ہوگی اور ان کو اگر دیکھنے لوگ چاہیے ہوگے تو آپ کو ای میل بیک کریں گے اور آپ کو ای میل بیک کریں گے تو آپ کا جب دیکھنے کی پروسیس کروا دیں گے ویزا کا تو یہ پروسیس ہے جوب فائنڈ کرنے کا آپ کا جرمنی میں انڈیا ریزورنٹ میں باقی اب میں آپ کو ویزا بتاتا ہوں کی بھئی جو ویزا ہوتا ہے ویزا کون سا ملتا آپ کو جب آپ لوگ جب آپ لوگ جرمنی جائیں گے یا جب آپ کو جوب مل جائے گی انڈیا ریزورنٹ میں کون سا ویزا آپ اپلائے کر سکتے ہو تو دوستو یہاں پر میں نے ایک اور ویب سائٹ پر ویزیٹ کر لیا ہے اور اس ویب سائٹ پر ساری انفرمیشن مل جائے گا آپ کو ڈی ویزا کے ریگارڈنگ کی کون کون سا دوکیمنٹ لگتے ہیں اور کتنا خرچہ آتا ہے میں ڈی ویزا لینے میں تو یہاں پر دیکھئے ساری انفرمیشن ہے جیسے کی ووٹ از ای نیشنل ٹائپ ڈی ویزا یہ ویزا ہوتا کیا ہے ویر دو آئی اپلائی فور دا ویزا ہم اس ویزے کے لئے اپلائی کہاں کر سکتے ہیں یہاں پر انہا مینشن کی ہے ساری ڈیٹیل ویر کن آئی فائنڈ ویزا اپلائی سپرم اپلائی سپرم ہم کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل یہاں پر مینشن کی گئے اس کے بعد میں how long does ڈی ویزا پروسےس تیک کتنا ٹائم آپ کو ڈی ویزا لینے میں لگتا ہے وہ انفرمیشن یہاں پر مینشن کیے اور یہاں پر یہ ڈوکیمنٹ بھی انہوں نے مینشن کی کون کون سا ڈوکیمنٹ آپ کے پاس سارے یہاں پر آپ کو ڈوکیمنٹ دیکھنے کے لئے مل جائیں تو اس ویب سائٹ کا جو ڈنک ہے میں اپنی ویڈیو کے ڈیسکریمشن سٹریشن میں مینشن کر دوں گا آپ جو ہیں وہاں پر کلک کریں تو آپ ساری ڈوکیمنٹ بھی ڈیکھ سکتے ہیں کون کون سا ڈوکیمنٹ اس ویزا میں لگتا ہے جیسے میں نے ویڈیو کے بیچ میں آپ کو بتایا کہ جو امپلیر ہوتا جہاں پر جا کر آپ کام کریں وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے ویزا پروسے کروانے میں یہ ساری ڈیٹیل ہیں دو جرمانی ورک ویزا کے ریگارڈنگ اور باقی اس ویڈیو کے حسم بد میں آپ کو کوئی بھی جانگاری چاہیے تو آپ انجھے ووٹسا پر بھی ایس ایمیس کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر بھی آخر انفرمیشن دے سکتے ہیں